وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ بعض زبدیلیوں کے بعد کابینہ سے ترمیمی بل کی منظوری آج لی جائے گی کمیٹی نے جو ڈرافٹ منظور کیا تھا وہ کابینہ کے سامنے رکھا مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا پچھلے چار ہفتوں سے تواتور سے یہ کام جاری ہے امکان ہے کہ آئینی ترمیم بل کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ہاؤس میں پیش کیا جائے آئینی بینچز کے قیام ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور احتساب کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں ایرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اور ان کی لیگل ٹیم سے کراچی میں ایک ملاقات کی جس کا پھر سیکنڈ ملاقات جو تھی وہ لہور میں جاتی عمرہ میں ہوئی تو جو کچھ تجاویز اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی ان کو بھی اس ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا آج جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھا میں نے کابینہ کو جو تجاویز ہیں ان سے آگاہ کیا ہے اور وہ تمام تریڈ بیر جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو کمیٹی میں ہوئی کابینہ کو پوری طرح جب یہ بریف کر دیا گیا ہے تو اب وہ کل ڈھائی بجے ٹائم لیا ہے عراقین کابینہ نے کہ وہ اپنی اپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ دو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پولٹیکل سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے موسیقی موسیقی